اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ نُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُونَ سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم سَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمٍ اعوذ باللہ السمع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُتَحْهِرَكُمْ تَتْحِيرًا قَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَالَّذِي فَلَكَ الْحَبَّ وَخَلَكَ النَّاسَمَا اِنَّهُ لَا يُحِبُّكَ إِلَّا مُؤْمِنُ وَلَا يُبْغِزُكَ إِلَّا مُنَافِقُ اوکا مَا کَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ حب العزت نے انہیں بڑی عظمتوں اور بڑی ریفتوں سے نوازا تھا ان کا بہت بڑا مقام و مرتبہ تھا بلکہ کئی ایک محدثین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جس کسرہ سے فضیلت کی احادیث جنابِ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارہ میں ہیں اس کسرہ سے اور کسی کے مطلق فضیلت کی احادیث نہیں آئی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی صحابہ کی فضیلت نہیں ہے ان کا مرتبہ اور ان کی رفت نہیں ہے مقام اور مرتبہ اور فضیلتیں سب کی ہیں اللہ کے بیگمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ سب عظیم تھے ان میں تفاوت تھا فضیلتوں میں ایک دوسرے کے درمیان فرق تھا لیکن فضیلتیں سب کی تھی جو فضیلت جنابِ عبقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے وہ فضیلت جنابِ عمر بن خطاب کی نہیں ہے جو فضیلت جو فضیلت عمر بن خطاب کے حصے میں آئی ہے وہ جنابِ عثمان کے لئے نہیں ہے جو فضیلت اللہ نے جنابِ عثمان کو عطا کی ہے کچھ خصائص میں وہ جنابِ علی کو نصیب نہیں ہوئی جو فضیلت جو عظمت اور رفت اللہ نے جنابِ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کیا ہے وہ دوسرے صحابہ کا نہیں ہے جو اللہ نے مقام بدریوں کو دیا ہے تین سو تیرہ جو بدر میں شریک ہوئے تھے وہ اہد والوں کا نہیں ہے جو اہد میں شامل ہوئے ہیں وہ مقام خندق والوں کا نہیں ہے جو خندق والوں کا مقام ہے وہ ہدیبیہ والوں کا نہیں ہے تو صحابہ اگرام کے مقام اور مرتبے میں فرق موجود تھا لیکن فضیلتیں سب کی تھی کئی فضیلتیں علید علیدہ ہیں سب یہ اللہ کے بیگمبر کے پھول تھے یہ سارے ان کی خوشبویں جدا جدا تھی تو جنابِ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسے پھول تھے کہ ان کی خوشبویں باقی صحابہ سے جدا تھی تو محدثین نے یہ جو لکھا ہے جو جتنی احادیث جنابِ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت میں ہیں اتنی احادیث باقی صحابہ کی فضیلت میں وارد نہیں ہوئی اس کی وجوہات ہیں اللہ کے بیگمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحبہ وعی تھے اللہ رب العزت نے آپ کو وعی کے ذریعے کئی چیزوں کی خبر دی تھی جہاں اللہ نے آپ کو وعی کے ذریعے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر دے دی تھی اسی طرح آپ کو وعی کے ذریعے یہ بھی بتا گیا تھا کہ جنابِ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارہ میں ایک بہت بڑا طبقہ ایک بہت بڑا گروہ جو ہے وہ تعصب کا شکار ہوگا وہ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں سے بغض کرے گا انہوں سے دشمنی رکھے گا انہوں سے عدابت رکھے گا تو وہ اللہ کے بیگمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیشنگوئی دی گئی تھی اس لئے آپ نے علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کو انتائی زیادہ نمائع کیا ہے تاکہ اس گروہ کی سوچ اس گروہ کے نظریے اور اہلِ بیعت جنابِ علی حسنین کریمین سیدہ فاطمہ تزہرہ سے جو ان کی عدابت اور دشمنی ہیں اس کا رد ہو سکے اور جنابِ علی رضی اللہ تعالی نے خود بھی فرمایا کرتے تھے کہ میرے بارہ میں اللہ کی یہ زمین پر بسنے والے لوگوں میں سے دو گروہ بند جائیں گے کلمہ پڑھنے والوں میں اسلام کا نام لینے والوں میں دو گروہ ہو جائیں گے ایک گروہ وہ ہوگا مبغی زن جو میرے بارہ میں بوغز میں انتہا کو کراس کر جائے گا شدید عدابت اور شدید دشمنی رکھے گا اور ایک گروہ میرے بارہ میں ایسا ہوگا جو محیبون مفریتون جو میرے ساتھ محبت کرے گا لیکن ایسی محبت کرے گا میرے ساتھ محبت کرے گا لیکن ایسی مفریتون وہ محبت میں ہاتھ کو فلانگ جائے گا محبت میں غلوب کر جائے گا فرما یہ دوڑوں گروہ گمراہ ہوں گے اور دوڑوں گروہ جہنم میں جائیں گے یہ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمانہ حکمن یہ حدیث مرفوع کے حکم ہے کیونکہ پشیر گوئی کوئی صحابی اپنے علم کی بنیاد پر نہیں کر سکتا بغیر وہی کے اللہ کے پیغمبر کی حدیث کا علم ہوئے بغیر کوئی صحابی اس قسم کی بات اپنے ذاتی تجربے سے نہیں کر سکتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پشین گویاں موجود تھی جیسا کہ بعض روایات میں ایسی روایتیں ملتی ہیں کہ آپ نے فرمایا اے علی تیرے بارہ میں تیرے متعلق تیرے حوالہ سے دو قسم کے لوگ جہنم کا اندر بنیں گے ایک وہ طبقہ جو تیرے ساتھ دشمنی کرے گا دوسرا وہ طبقہ جو تیرے ساتھ محبت میں غلوب کرے گا مسلمانوں کا ایک درمیانہ طبقہ وہ محبت اتنی کریں گے جتنی اللہ نے اجازت دی ہے جتنا اللہ نے مقام و مرتبہ دیا ہے جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی ان کو وہ اتنی محبت کریں گے تو وہ عظیم لوگ ہیں لیکن یہ دو گروہ ان کی نشان دہی جناب علی رضی اللہ تعالی انہیں خود بھی کیے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے بھی کی کہ یہ دونوں گروہ جنہ میں جائیں ایک گروہ جو ہے وہ ان کی دشمنی میں ان کی اداوت میں ان کی مخالبت میں حد سے بڑے گا ان کو ناسبی بھی کہا جاتا ہے اور اس گروہ کو خارجی بھی کہا جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں سے دشمنی رکھنے والے ناسبی تھے جس طرح صحابہ سے دشمنی رکھنے والے رافضی ہیں جو اللہ کے بیگمبر کے صحابہ سے اداوت رکھتے ہیں صرف اہلِ بیعت سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ رافضی ہیں جو جنابِ عبو بکر، عمر، عثمان، تلہ، سعید سعید تمام صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں وہ رافضی ہیں اور جو اہلِ بیعت سے بغد رکھتے ہیں وہ ناسبی ہیں تو ایک ناسبی فرقہ ہے جو حضرت علی سے بغد رکھتا ہے اور ایک خارجی ہے یہ جنابِ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنو کے گروہ سے نکلے تھے جب جنابِ علی رضی اللہ تعالی عنو اور جنابِ سیدنا معابیہ رضی اللہ تعالی عنو ان کا اپس میں اختلاف ہو گیا تھا مسلمانوں کا اہلِ ایمان کا اپس میں اختلاف ہو سکتا ہے یہ بات بائد نہیں ہے قرآن نے بھی اس کی نشانت دائی کی ہے انتائی فتان من المومنین نکتتلو فاصلی ہو بینہوما مومنوں کی دو جماعتیں ان میں اختلاف ہو جائے جگڑا پڑ جائے تو تم ان کے درمیان سلو کرو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی پشین گوئی دی تھی آپ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ میری امت دو فرقوں میں بات جائے گی اور دونوں حق پر ہوں گے دونوں حق پر ہوں گے لیکن ان کا اپس میں اختلاف ہوگا یہ جنابِ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنو اور سید امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالی عنو دونوں اللہ کے پیغمبر کے صحابی تھے میں نے ارز کیا صحابہ کی عظمت میں فرق ہے جو عظمت و رفعت اللہ نے جنابِ علی المرتضی کو دی ہے وہ جنابِ معاویہ کی تو نہیں تھی وہ بھی اللہ کے پیغمبر کے صحابہ تھے بڑے عظیب صحابی تھے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلمہ کے وہ قاتبِ وحی تھے آپ کے پاس بیٹھ کے وہی لکھا کرتے تھے تو ان کے درمیان اختلاف ہوا ہے تو وہ اس اختلاف کے وقت جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنو کے گروہ میں لوگ موجود تھے ان میں سے ایک گروہ حضرت علی کو چھوڑ کے علیہ دا ہو گیا ان کو خارجی کا آ جاتا ہے یہ علیہ دا کیوں ہوئے تھے اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنو اور جنابِ معاویہ رضی اللہ تعالی عنو دونوں نے سُرہ کرنے کے لئے جھگڑے کو ختم کرنے کے لئے دو آتمیوں کو فیصل مان لیا تھا ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی عنو کو اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنو کو ان دو صحابہ کو انہوں نے جاج تسلیم کام لیا تھا کہ یہ دونوں جاجیں جو فیصلہ یہ کریں گے دونوں پارٹیوں کو منظور ہو دونوں راضی ہو گئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنو کے گروہ میں جو لوگ موجود تھے وہ صحابہ چاہتے ہی نہیں تھے وہ چاہتے تھے مسلمانوں کے اندر انتشار رہے مسلمانوں کے اندر فرقہ بندی رہے قتل و غارت ہوتی رہے کچھ لوگ شر پسند اناثر ہوتے ہیں جو لڑانے کی کوشش کرتے ہیں جن کی جستجو اور کوشش ہوتی ہے جھگڑے کو طول دینے کی وہ لڑائی چاہتے تھے ان میں عبداللہ بن سبا جو یہودی نسل کا شخص تھا جو یہودیوں کا لانچ کیا ہوا بندہ تھا زہری اس نے اسلام کا لبادہ اوڑا تھا اور اندر کھاتے وہ یہودی تھا جب انہوں نے سمجھا کہ مسلمانوں کو ہم کسی مدان میں شکست نہیں دے سکے ہر مدان میں ان کو مو کی کھانا پڑی ہے تو انہوں نے مسلمانوں کو نقصان پنچانے کے لیے اسلام کے لبادہ میں کچھ لوگ اندر داخل کیا ان میں عبداللہ بن سبا تھا اس نے مسلمانوں کے اندر انتشار بربا کرنے کے لیے ایک بڑی مضبوط پلانہ کی اس نے سب سے پہلے تقویٰ اور پرہزگاری کا ایک خول چڑھایا اور پھر اس نے اہلِ بیعت کی محبت کا نعرہ بلند کیا کہ میں اہلِ بیعت کا بڑا محبو اور یہ پہلا شخص تھا جس نے یہ آواز بلند کی تھی کہ اللہ کے پیغمبر کے بعد خلاوت حضرت علی کا حق تھا ابو بکر صدیق کا حق نہیں تھا اس کا بانی اس نقطے کا عبداللہ بن سبا تھا اس سے پہلے کسی نے یہ بات نہیں کی تھی سب پوری امت متفق تھی ابو بکر صدیق کی خلاوت بے پھر عمر بن خطاب کی خلاوت اسی طرح سیدنا عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ ان کی خلاوت پر اتفاق ہو گیا تھا علی المرتضیٰ اور اہلِ بیعت نے جنابِ ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بھی بیعت کیے اور جنابِ عمر بن خطاب کے ہاتھ پر بھی بیعت کی ہے جنابِ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ ان کی ہاتھ پر بیعت کی بلکہ یہ تفصیل موجود ہے جنابِ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کرتے تھے کہ سب سے پہلے ابو بکر کے ہاتھ پر میں نے بیعت کی پھر میں اس کے دستِ بازو بنا پھر میں نے اس کی قیادت اور سیادت میں میں نے جنگیں لڑی میں نے جہاد کیا کفار کی سرکوبی کی پھر عمر بن خطاب خلیفہ بنے ہم اس کے وزیر بن گئے ہم اس کے دستِ بازو بن گئے ہم اس کی قیادت میں اسلام کے جھنڈوں کو بلند کرتے پھر عثمانِ غنی خلیفہ ہوئے جنابِ علی کہتے ہیں کہ جنابِ عثمان نے مجھے اپنا مشیر بنا لیا یہ جنابِ عثمان کے مشیر تھے کئی معاملات میں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے جنابِ عثمان مشوا کرتے تو اہلِ بیت تو سب مطبق تھے عبداللہ بن سباہ نے یہ نکتہ اٹھایا کہ ہر نبی کا ایک وسیع ہوتا ہے جس کو نبی وسیعت کر کے جاتا ہے کہ میرے بعد سیادت اور قیادت حکومت تیرے آت میں کہا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وسیع ہے وہ علی یہ جو آج آزان میں اضافہ کیا ہوا ہے نا اشہدو انہ محمد رسول اللہ کے ساتھ علی و علی اللہ وسیع رسول اللہ خلیفہ تبلا فصل اللہ کے پیغمبر کی حدیث میں اور قرآن میں یہ اضافہ کہیں نہیں ملے گا اس کا بانی یہی عبداللہ بن سباہ تھا تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دو بندوں کو جج مان لیا اس وقت یہ لوگ جنابِ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے علیدہ ہو ایک بہت بڑی جماعت ان کو خوارج کہا جاتا تھا کہ یہ خارجی ہیں کیونکہ یہ حضرت علی کے گروہ سے نکل گئے اور اتنے سخت ہو گئے تھے اتنے متشدد ہو گئے تھے کہ انہوں نے علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت کو کیا ماننا تھا انہوں نے ان کے مقام اور مرتبے کو کیا تسلیم کرنا تھا انہوں نے نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں پر کفر کا فتوہ لگا دی ان کے حضرت علی نعوذ باللہ کافر ہو گئے اسلام سے خارج ہو گئے ان کو ان سے لڑنا حلال ہو گیا ہے یہ اس گروہ کا نظریہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان لوگوں سے کئی دفعہ ٹیبل ٹاک کیا ان کو سمجھانے کی کوشش کی قائل کرنے کی کوشش کی انہوں نے کہا آپ نے شرک کیا ہے کہا میں نے کیا شرک کیا ہے کہا آپ نے شرک یہ کیا ہے کہ آپ نے ابو موسیٰ اشری اور عمر بن ناس کو حاکم مال لیا حاکم کہتے قرآن کہتا ان الحکم اللہ للہ حاکم تو صرف اللہ انہوں نے زیری مفہوم لیا نہ سیاہ کو دیکھا نہ سباہ کو دیکھا جناب علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کیا جواب دیا کلمت حق اریدہ بھی الباطل یہ گمراء لوگ ہیں پڑھتے قرآن کی آیت ہیں مطلب غلط لیتے ہیں جس طرح آج بھی گمراء فرقوں اللہ کا یہی بطیر ہے قرآن کی آیت ہے پڑھیں گے مطلب غلط لیں گے ایسا ایسا مطلب لیں گے علامان والا فیض یہ اسحالے صحاب کے لیے ختم پڑھنے والا ٹولا یہ اپنے ختم کی دلیل قرآن سے دیتا ہے کہتا ہے پہلے پارے میں خاتم اللہ والا قلوبی قرآن میں ختم کے لفظ آئے کوئی ان سے پوچھو بھلے مانسو ترجمہ کیا ہے ترجمہ پہ دغور کرو خاتم اللہ والا قلوبیم اللہ نے کافنوں کے دنوں پر مور لگا دیے ترجمہ اور یہ دلیل بنا رہے ہیں دنیا میں جتنے گمراء فرقے ہیں مونکرینِ حدیث کا فرقہ ہو خوارج کا ہو رافضیوں کا ہو موتزلہ کا فرقہ ہو جہنیہ کا ہو جتنے گمراء کون فرقے اللہ کی یہ زمین پر پیدا ہوئے ہیں ہر ایک قادیانیوں کا فرقہ ہو ہر ایک اپنے ثبوت میں اپنے آپ کو حق پہ ثابت کرنے کے لیے قرآن کی کوئی نہ کوئی آیت پیش کرنے کی کوشش کرے گا اور سادہ لوگ جن کو قرآن کا پتہ نہیں جو قرآن کا علم نہیں رکھتے ہیں جنہیں معروض اور پہچان نہیں ہیں وہ فسل جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں نا تو بھائی پڑھو بھی تحقیق بھی کرو علم کی دنیا میں بھی آؤ قرآن کو ترجمہ سے پڑھو اس کے سیاک اور سباک کو سمجھو آگے کیا پیچھے کے ہے جس طرح کسی نے کہا کہ قرآن میں آیا ہے کہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے بے نمازوں نے کہا قرآن میں آیا ہے کہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے کدھر لکھا ہے لا تقرب السلاح نماز کے قریب نہیں جانا کیوں بھائی سارا تب ملتا ہے نا بے نمازوں کو انہوں نے اس کو دلیل بنانے کی کوشش کی اوہ بھلے مانسو آگے تو پڑھو لا تقرب السلاح وانتم سکارا یہ اس وقت تھا جب شروع اسلام میں اللہ نے شراب کو حرام نہیں کیا تھا تو اللہ نے حکم دیا کچھ لوگ شراب پی کے آگے نماز پڑھتے تھے تو وہ دعا کی بجائے وہ قرآن غلط پڑھنے لگتے تھے اللہ نے فرمایا لا تقرب السلاح وانتم سکارا نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا اب پوری آیت کو پڑھا جائے گا ایک ایک سکڑا اور ایک ایک جوز سیاکو سباک کے توڑ کے گمراہ فرقوں نے اور الہاد اور بے ایمان لوگوں نے گمراہی پھیلانے والے طبقوں نے گمراہی فرقے پھیلانے والے گروہ نے اپنا منج کھڑا کیا اپنا عقیدہ کھڑا کیا اپنا نظریہ کھڑا کیا اپنی سوٹے کھڑی کی اپنے مذہب بنائے اپنے فرقے بنائے اپنے گروہ کھڑے کی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہا کرتے تھے کہ گمراہ لوگوں کو پکڑنے کے لیے گمراہ لوگوں کا رد کرنے کے لیے گمراہ لوگوں کے منج کو ان کے نظریہ کو سمجھنے کے لیے تم نے حدیث کو پڑنا ہوگا کیوں کہ آیت مبارکہ کا غلط و مفہوم لے کر وہ گمراہ کر سکتے ہیں فَخُضُوْهُمْ بِسْسُنَنْ تم نے حدیثوں کو سیکھنا ہے حدیثوں کو سمجھنا ہے یہ آہدیث قرآن کی تفسیر ہیں قرآن ایک مطن ہے اور اس کی تفسیر حدیث مصطفیٰ ہے اللہ کے پیغمبر کی حدیث کیا تفسیر کرتی ہے اور یہی وجہ ہے اکثر گمراہ فرقوں نے حدیث کا انکار کیا ہے انہوں نے حدیث کا انکار کیا ہے کچھ اعلانیاں حدیث کے منکر تھے جنہوں نے کہا ہم حدیث کو نہیں مانتے ہمارے لیے قرآن کافی ہے اور کسے بعد نے پسے پردہ انہوں نے حدیث کا انکار کیا کہ یہ حدیث میرے مذہب کے خلاف ہے یہ حدیث میرے امام کے کول کے خلاف ہے یہ حدیث میرے مفتی کے کول کے خلاف ہے انہوں نے حدیث کا انکار کر دیا وقت نہیں کہ میں ایک ایک مثال ازبر بیش کرتا ہوں میں اصل موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ گمراہیاں پھیلانے والوں نے قرآن سے استدلال کرنے کی کوشش کی حضرت علیہ رضی اللہ تعالیٰ نے برسر ممبر کہا تھا جب ایک بہت بڑا طبقہ جن کی تعداد بیسیوں نہیں سینکڑوں نہیں ہزاروں میں تھی ہزاروں میں وہ خارجی ہزاروں کی تعداد میں تھے پوری ان کی ایک بستی تھی بستی حروریہ بستی اس کو کہا جاتا تھا جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے خلاف خروج کیا اور وہ حضرت علی کو بھاجب القتل سمجھتے تھے اور ان کی تقفیر کرتے تھے استدلال قرآن سے پیش کرنے کی کوشش کرتے تھے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ غلط مطلب لے رہے ہیں صرف آیت کو نہ دیکھو تم گہرائی کو دیکھو یہ مطلب غلط لے رہے ہیں حاکم کا معنی جاجبی ہوتا ہے حاکم کا معنی وہ بھی ہوتا ہے جس کا حکم چلتا ہے ان الحکم اللہ اللہ کا مطلب ہے زمین اللہ کی ہے یہ کائنات اللہ کی ہے اللہ کی زمین پر اس مخلوق کے اوپر اللہ کے حکم کے سوا اللہ کے نظام کے سوا اللہ کے قانون کے سلط سوا اور کوئی نظام نہیں چل سکتا اس کا یہ مطلب ہے اور ایک حاکم کا معنی جاجب جو ہوتا ہے کہ وہ قرآن و حدیث کے مطابق دو جھگنے والوں کے درمیان صلح کروا دے ان کا فیصلہ کرتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی دوسری آت پڑھی کہا قرآن نہیں پڑھتے اللہ نے فرمایا جب میاں بی بی کا جھگڑا ہو جائے اس جھگڑے کو حل کرنے کے لیے دو جاج ہونے چاہیے حاکم من آلہی و حاکم من آلیہا ایک جج لڑکے کی طرف سے ہو ایک جج لڑکی کی طرف سے ہو وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے ادھر بھی تو وہی حاکم ہے تو قرآن نے اجازت دی ہے کہ صلح کرنے کے لیے جھگڑوں کو رفع کرنے کے لیے جاج بنانا قرآن سے ثابت ہے لیکن وہ طبقہ آڑا رہا جناب علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ انہیں عبداللہ بن عباس کو بیجا حبر علمہ تھے بہت بڑے فقی تھے بہت بڑے عالم تھے اللہ کے بیگمبر صلی اللہ علیہ وسلم تحجد کے وقت اٹھ کے دعا کرتے تھے اے اللہ قرآن تور مجبر نازل کیا ہے اس کی تفسیر عبداللہ بن عباس کو سکھا دے اللہ معلمہ الكتابہ اللہ اس کو کتاب و حکمت کی تعلیم سکھا دے جناب عبداللہ بن عباس کو بیجا انہوں نے ان سے مناظرہ کیا کئی گھینٹوں تاکہ ان خوارے اس سے مناظرہ چلتا رہا تاکہ مسئلہ حل ہو جائے جنگ نہ کرنی پڑے کلمہ پڑھتے ہیں اسلام کا نام لیتے ہیں بلکہ بڑے عبادت گزارتے ہیں بڑے عبادت گزارتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس جب واپس آئے تو ان کی عبادت کا ذکر کیا کہا میں نے ان کو نماز پڑھتے دیکھا ہے اتنی خوبصورت نماز پڑھتے ہوئے میں نے کسی کو نہیں دیکھا یہ کون تھے یہ خاردی تھے کہ اتنی خوبصورت نماز اتنے لمبے سہیدے اس قدر خوشو اور خضو والی نماز کہ ان کے جسموں پر نماز پڑھنے کی وجہ سے پیشانیوں پر نشان پڑھ گئے تھے اتنے عبادت گزار لوگ تھے اکثر روزہ رکھتے تھے صدقات و خیرات ہے ذکر کرتے رہتے تو ذکر ایک خارجی کو جب مارا گیا تو جب اس کے بازو کو کٹا گیا وہ اس نے کوئی پرواہ نہیں کیا اس نے کہا میں اللہ کے راستے میں کٹ رہا ہوں اس کی ٹانگ کو کٹا گیا دونوں بازو کٹ گئے دونوں ٹانگیں کٹ گئے پھر اس کی زبان کو کٹنے لگے تو وہ تڑپنے لگے خارجی چیخنے لگا چلانے لگا مارنے والوں نے کہا اب کیا ہوا ہے اس نے کہا اس زبان سے تو میں اللہ کا ذکر کر رہا تھا یہ خارجی تھے یعنی اتنے سختے ہیں اپنے موقع پہ وہ اپنے ابو حق پہ سمجھتے تھے تو یہ ایک طبقہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی نے پھر ان سے جنگ کی ایک بہت بڑا مارکہ ہوا اور کئی صحابہ بھی شہید ہوئے اور یہ سارے خواری تو یہ جہنم آسل ہو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سُڑا تھا کہ جو ان خوارج کو پائے ان کو ایسے قتل کرے جس طرح آد و سمود کو ختم کیا گی ان سے جنگ ہوئی تو ہی نہیں خارجیوں کا ایک گروہ ایک دفعہ عبداللہ بن عباس کے پاس آیا حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کی شہادت کے بعد حضرت علی کو شہید بھی اسی کے رونے کیا تھا بلکہ حضرت امیر معاویہ کو بھی جو انہا شہید کرنے کے لیے انہوں نے اپنا بندہ بھیجا ایک ہی دن میں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی چونکہ کوفے میں تھے اور ان کے لیے بھی انہی کا ایک بندہ گھات لگا کے بیٹھ کیا ایک مصر میں چلا گیا عمر بن ناس کو شہید کرنے کے لیے یہ خارجی کہتے تھے کہ پوری فساد کی جڑ تین آدمی ہیں نوزباللہ ایک عزت علی اور ایک عمر بن ناس ایک ابو موسیٰ شری حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی اب جو ملک شام میں تھا اس نے رات کے ہندیرے میں خنجر سے وار کیا لیکن امیر معاویہ باچی گئے خنجر جو تھا نا کمر کو چھوٹا ہوا گدر گیا باچی گئے اور عمر بن ناس اس دن بیمار ہو گئے وہ مسجد میں آئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی نے رات کے ہندیرے میں خنجر کا وار لگا اور شہید ہو گئے یہ یہی خارجی تھے تو ان خارجیوں کا ایک درو حضرت علی رضی اللہ تعالی ان کی شہادت کے بعد عبداللہ بن عباس کے پاس آیا لوگوں میں بیٹھے تھے ان کو لے کر علیدہ چلے کامی دیر باتیں کرتے رہے لوگ کہتے ہیں کہ جب عبداللہ بن عباس واپس آئے چہرہ غصہ سے سرک تھا ہم نے پوچھا عبداللہ کیا ہوا ہے کہا یہ گمراہ لوگ آئے ہیں انہوں نے آج حضرت علی کی شان میں اس قدر گستاخیہ کیے ایسے جملے بونے ہیں کہ اللہ مان و لفیز حضرت عبداللہ بن عباس رونے لگ اور پھر کیا فرمانے لگے کہتے ہیں ان کو کیا پتہ ہے جنابِ علی کیا تھے جنابِ علی قول تھے کہ جنابِ علی وہ تھے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دس فضیلتیں جنابِ حضرت علی کے لئے بیان کی جس میں اور کوئی صحابی شریک نہیں تھا دس ایسے خسائز تھے دس ایسی خوبیہ اور خسلتیں اور فضال تھے جس میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اور کوئی صحابی شریک نہیں تھا پھر عبداللہ بن عباس سے بیان کرنے لگے کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جنابِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا کئی دن سے جنگ جاری تھی قلعے کا محاصرہ کیا ہوا تھا لیکن فتح نہیں ہو رہی تھی آپ نے فرمایا صبح میں جھنڈا اپنی قیادت کا ایک ایسی ہستی کو دوں گا ایک ایسے شخص کو دوں گا جھنڈا لا يخذی اللہ عبدا اللہ اس کو کبھی بھی رسوار نہیں کرے گا اللہ اس کو کبھی رسوار نہیں کرے گا یوہب اللہ ورسولو میں صبح جھنڈا اپنی اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے ساجی محبت کرتا ہے جس کا دل اللہ کے پیغمبر اور اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے وَا يُحِبُوا اللہ ورسولو میں صبح جھنڈا اپنی اس کو دوں گا میں صبح قیادت اس کو دوں گا مجہدین کا لیڈر اور کمانڈر اس کو بناوں گا یوہبُوا اللہ ورسولو جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے یہ مقام یہ مرتبہ یہ رفت یہ عظمت یہ معمولی نہیں ہے یہ انفرادی ایسیت تھی جنابِ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لَا يُخِذِهِ اللَّهُ عَبَدَا گبراؤ نہیں پریشان نہ ہو اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا آج اللہ کے نبی پشین گوئی دے رہے ہیں کہ لَا يُخِذِهِ اللَّهُ عَبَدَا اللہ اس کو کبھی رسوا نہیں کرے گا کیا مطلب ہے کہ جنابِ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اللہ کی مدد اور نصرت ساتھ رہے گا دوسری عدیث کے الفاظ ہیں يَفْتَهُ اللَّهُ عَلَى يَدَئِهِ صبح جب مارکہ ہوگا اللہ اس کے ہاتھ پہ مسلمانوں کو ایک عظیم فتح دے گا اللہ فتح سے نواز دیں گے کتنی بڑی فضیلت ہے اور پھر کیا کہا يُحِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے یہ گارانٹی تو دنیا میں کسی کو نہیں ملی محبت کے دعوے تو کرنے والے آج بھی ہیں اس وقت بھی تھے سچی محبت کرنے والے موجود تھے لیکن گارانٹی کے ساتھ يُحِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللہ اور اس کے رسول سے وہ محبت کرتا ہے یہ ایک سند ہے میرے بھائیو یہ ایک سند یہ ایک تمگہ ہے ایک پیمانہ ہے ایک سارٹیفکیٹ ہے کہ وہ واقعاً اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے یہ وہی کے ذریعے ان کی محبت کو بتایا جا اور پھر اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے گارانٹی کے ساتھ اس کی بشارت اور نوید زمین پر اتر چکی ہے اور اس دن صحابہ اگرام جنہوں نے کبھی تمانہ نہیں کی تھی ہمیں کوئی عددہ ملے قیادت ملے سیادت ملے لیکن اتنے فضائل سننے کے بعد ہر صحابی نے یہ تمانہ کر کے رات کو سویا تھا کاش یہ صبح جھنڈا میرے ہاتھ میں آئے کاش یہ قیادت اور سیادت مجھے ملے اس لیے نہیں کہ مجھے قیادت مل جائے گی اس لیے کہ یہ فضائل یہ مناقب یہ عظمتیں اور یہ ریفتیں شاید میرے اسے میں آ جائے ہر شخص تو منہ کرتا ہوا سویا تھا دیکن چشم فلک نے دیکھا جب صبح ہوئی تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈے کو لہرائیا ہوا تھا تین دفعہ اللہ کے پیغمبر نے جھنڈے کو لہرائیا تین مرتبہ اسلام کے جھنڈے کو ہنچا کیا صحابہ کا مجمع ہے بڑی تمنا اور بڑی چاہت نظروں سے صحابہ جھنڈے کو دیکھ رہے ہیں اللہ کے نبی جھنڈے کو بلند کرتے ہیں نیچہ کرتے ہیں بلند کرتے ہیں نیچہ کرتے ہیں اور صحابہ کے گروہ میں نظر ڈار رہے ہیں پیاسی نظروں سے بار بار دیکھنے کے بعد پوچھتے ہیں آئینا علی میرا علی بجھے نظر نہیں آرہا علی کہاں علی کو لائے جائے کہتے ہیں اللہ کے رسول اس کی تو آنکھوں میں تکلیف ہے اس کی آنکھیں دکھ رہی ہیں وہ خیمے میں ہیں بستر علالت میں بڑے ہوئے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ میرے علی کو لے کر آؤ علی کو لائے گیا رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لواب دہن کو نکالا جناب علی کی آنکھوں میں ڈالا اسی وقت لمع بھار کے اندر اللہ نے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ کو شفاہ تھا کہتی آنکھیں پہلے سے تیز ہو گئی پہلے سے زیادہ بنائی بڑھ گئی نبی علیہ وسلم نے جھنڈا دیا فرمایا علی پکڑو اللہ کے نام پہ لڑو جاکے جنگ کی لڑائی کی شام سے سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے اللہ نے علی المرتضاء کے ہاتھوں پر ایک عظیم فتح سے نواز دیا مسلمان غنیمتوں کے ساتھ لونڈیوں کے ساتھ غلاموں کے ساتھ وابط بلتے تھے اور انہی غلاموں اور لونڈیوں میں سے ہو جائی بنتی اختب آئی تھی ایک یعودی سردار کی بیٹی تھی جس جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئی آپ نے اس کو آزاد کیا اس سے نکاح کیا وہ اسلام داخلوں اسلام قبول کر کے اللہ کے پیغمبر کے نکاح میں آگا وہ مہات المومنین میں اس کو مقام میں لگیا عبداللہ بن عباس آج رو رہے ہیں کہتے ہیں خارجیوں نے آج میرے سینے کو چھلنی کر دیا خارجیوں نے آج میرے دل کو زخمی کر دیا ہے کہ انہوں نے علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ نکی توہین کی بڑے سگہ جملے بولے ہیں کہا دس فضیلتیں اللہ نے عطا کی جناب علی کو جو اور کسی کے حصے میں نہیں آئے پھر دوسری فضیلت دیان کی کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن کی آیت نازل ہوئی اہلِ بیت کی فضیلت میں اہلِ بیت کی منکبت میں اہلِ بیت کی عطمت میں اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْهِبَ عَنْكُمُ الرِّيْسَ عَلَ الْبَيْتِ وَيُتَاهِرَكُمْ تَطْحِيرًا اے میرے پیغمبر کے اہلِ بیت اللہ تمہیں پاقیزہ رکھنا چاہتا ہے اللہ تمہیں پاقیزگی دینا چاہتا ہے اللہ تم سے گندگی کو الزامات کو توحمتوں کو اللہ دور کرنا چاہتا ہے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ ان کے گھار آئے اور ایک بڑی چادر آپ کے پاس تھی جنابِ علی کو بلائیا اپنی لکھتے جگر فاطمہ کو آواز دی حسنین کریمین کو بلائیا اور ان چاروں ہستیوں کو اپنی چادر میں چھپا کے کہا اللہم ہا اولائی اہلُ بیت اللہ یہ میرے اہلِ بیت یہ میرے اہلِ بیت بس اللہ جنابِ علی المرتضی سے محبت کا دعویٰ کرنے والے وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیریوں کے دشمن ہو گئے وہ محات المومنین کے گستاق بن گئے کہتے ہیں وہ اہلِ بیت میں نہیں ہیں اور ظالموں ان کو اہلِ بیت میں شامل کرنے کے لیے اللہ کے پیغمبر کو چادر میں داخل کرنے کی ضرورت نہیں تھی اس آیت نے نسع قطعی کے ساتھ پیغمبر کی بیریوں کو اہلِ بیت میں شامل کیا نبی علیہ السلام نے اپنی چادر میں علی اور حسنین کریمین اور فاطمہ تُزہرہ کو لے کر کہا یہ بھی میرے اہلِ بیت ہیں صرف میری بیویاں اہلِ بیت نہیں یہ بھی اہلِ بیت ہیں یہ انصاف کی بات ہے یہ انصاف کی بات ہے سب کی عظمتوں کو مانا جائے جو جو اللہ نے ان کو عظمت احطا کر رکھی تو یہ عظمت بیان کی کہ یہ ہے علی المرتضی رضی اللہ تعالی اور پھر آؤ تیسری فصیلت بیان کی کہ ایک دن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ذات بھانیوں کو کٹھا کیا تمام چچاؤں کے جو بیٹے تھے ان سب کو بلایا اور سب کو جمع کر کے کہا ایوکم ایوکم یعالی منکم فی الدنیا والآخرہ او میرے کزنوں او میرے چچاؤں کے بیٹھو میں محمد تم سے پوچھتا ہوں کون ہے جو دنیا اور آخرت میں میرا دوست بنے کون ہے جو دنیا اور آخرت میں میرا دست بازو بنے ایوکم یعالی ایوکم یعالی منکم کون ہے فی الدنیا والآخرہ دنیا میں بھی آخرت میں میرا دوست بن جائے علی المرتضیٰ کھڑے ہوئے سب سے پہلے کہا انتا انا ولی جوکا فی الدنیا والآخرہ اللہ کے رسول میں آپ کا دوست ہوں میں آپ کا دست بازو ہوں میں آپ کا بیلی ہوں دنیا میں بھی آخرت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہاں انتا ولی جی فی الدنیا والآخرہ ہاں علی تو میرے دوست ہو دنیا میں بھی آخرت میں اللہ کے نبی نے پھر اپنے چہچاؤں کے بیٹوں کو بخاطب کیا کہ کون ہے جو میرے ساتھ دوست ہی کرے دنیا اور آخرت میں کوئی نہ بولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے پھر کھڑے ہوئے کہ اللہ کے رسول آنا ولی جوکا فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں میں آپ کے ساتھ ہوں میں آپ کا دستہ باز ہوں آپ کا ساتھ نباؤں گا دنیا میں بھی جہاں کھڑے کرو گے کھڑا ہو جاؤں گا جہاں بٹھاؤں گے بیٹھ جاؤں گا جہاں کہو گے خون کی ندیہ بہا دوں گا آپ کا سہارہ بنو گا پھر دنیا نے دیکھا پھر چشم فلک نے دیکھا عبداللہ بن عباس نے بھی اس کو بیان کیا چوتھی فزیرت میں اس کو تذکرہ کیا وہ اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ واقعاً وہ ولی ہی تھے دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نے ہجرت کی رات جب آپ کو پتا چلا کہ آپ کے گھر کا محاصرہ کر دیا کیا ہے کفات تلواروں کے ساتھ نیزوں کے ساتھ اللہ کے بیگمبر کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں پتھروں کے ساتھ کریں کہ آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ کہتے تھے ہم ختم کر دیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف پہ گام بیچے کہ علی کو لایا جائے علی المرتضی کو بلایا جائے بلایا گیا فرمایا علی دیکھ رہے ہو منظر کو کہا اللہ کے رسول آپ کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے فرمایا آج رات تو نے ایک قربان ہی دینی ہے لبائک و سعدائک یا رسول اللہ ہاں اللہ کے رسول میں حاضر ہوں قربان چاہوں میں آپ پر آپ کی اطاعت تابداری کے لئے میں تیار کہتے ہیں آج تُو نے میرے بستر بر سونا اور چیرے سے کپڑا نہیں اٹھانا تیرے ساتھ جو بھی ہو جائے کفار جو بھی کرے آپ نے چیرے سے کپڑا نہیں اٹھانا کیا مطلب ہے کفار یہی سمجھتے رہے ہیں کہ اللہ کے نبی لیٹے ہوئے تاکہ ان کو یہ سی بتا چلے کہ اللہ کر سو ٹھیک جناب علی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر بر لیٹ گئے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے کفار کا جرمت تھا اللہ نے حکم دیا میرے نبی مٹھی میں مٹھی ڈال کے بھینکو اندے ہو جائیں گے آپ گزر جائیں گے گزر کے کسی کو بتائینا چاہاں ساری رات پتھر مار دے ساری رات اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بھائی میں پتھروں کی بارش برستی رہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں پہ جب پتھر پڑتے تو اتنی تکلیف ہوتی اتنی تکلیف ہوتی کہ اپنے جسم کو کتھا کر لیتے تھے سمر جاتے تھے سیم جاتے تھے سبر اور استقلال کے دامن کو نہیں چھوڑا اپنے چہرے سے اپنے پردے اور پلو اور چادر کو نہیں آٹایا سیم جاتے تھے پھر بتھر آتا ساری رات پتھر کھاتے لو لہان ہو گئے چہرے سے کپڑا نہیں آٹایا صبح ہوئی چہرے سے کپڑا آٹایا کفان نے دیکھا یہ تو علی المرتضیٰ پڑے ہوئی پھاگے ہو آئے اور تیرا ستیا ناس ہو تُو تھا ہم تجھ کو تو اتنی تکلیف نہیں دینا چاہتے تھے ہم تو کسی اور کو اتنی تکلیف دینا چاہتے تھے تُو اتنی تکلیف ایسا ہے تھا رہا تُو نے اپنے چہرے سے کپڑا نہیں آٹایا یہ قربانیاں تھی یہ جانباز لوگ تھے فداکار لوگ تھے یہ تھے کہ ہم تولیی فی دنیا والآخرہ دنیا میں بھی تم میرے ساتھ تھی و آخرت کئی بھی ایک فضیلتے ہیں جو اللہ نے اپنے پیغمبر پر نازل کی وقت نہیں ہے کہ میں ان تمام تفصیلات کی طرف جاؤں تو میرے بھائیو یہ عظیم لوگ ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہلِ بیعت ہیں جن میں علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنین کریمین سیدہ فاطمہ تُظہرہ یہ عظیم ہستی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ممبر میں خطبہ دیتے ہوئے کہا تھا آخری حدیث ترز کرتا کہتے ہیں بللذی نفسی بھیجے دیں مجھے ذات کی قصر جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں نے اپنے پیغمبر سے سونا تھا کہ مجھے ذات کی قسم جس نے کھیتیوں کو کھایا جس نے انسان کو بیدا کیا آپ نے جناب علی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھ سے عاد لیا کہا علی اللہ یحبانی اللہ مومنن اللہ یبگی ذانی اللہ منافق کہ تجھ سے محبت ایک مومن کرے گا اور تجھ سے نفرت وہ ایک منافق کرے گا کہا مجھ سے محبت کرنے والے مومن ہیں تو میرے بھائیو یہ طویل موضوع ہے انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ اس کی تفصیل کریں گے اور بڑی عصم تفصیل آئے گی یہ ابھی ایک گروہ کا تذکرہ میں نے کیا ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے دشمن تھے پھر عبداللہ بن عباس نے ان کا رد کیا دس خسال کو بیان کر کے ابھی میں نے تین بیان کی ہے سات باقی ہے وہ سات عظمتیں اور خسال بھی بیان کروں گا انشاءاللہ اور ایک دوسرا گروہ جو محیبن مفردن جنہوں نے حضرت علی کی محبت میں غلوب کیا محبت میں حد کو قراش کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کی کو آر اور ڈھال بنا کے کیسے کیسے گمران نظریات گھڑے کس طرح کی گمرانیاں گھڑی کس طرح کی سوچے اپنائی انہوں نے اور اسلام کا حلیہ کس طرح انہوں نے بگاڑا اس گروہ کی نشانتائی اور اس گروہ کی تفصیل اور اس کی وضاعت ان کے عقائد ان کے نظریات ان کی سوچوں کا ہر مسلمان کے پاس علم ہونا ضروری ہے اس لیے اس گروہ کا تذکرہ ضروری ہے میرا دل تو تھا کہ میں اگلے جمعے میں جناب عثمان کی صیرت پر جمعہ پڑھا ہوں لیکن نہیں یہ ابھی یہ موضوع مکمل نہیں ہے اس گروہ کا تذکرہ کرنا ضروری ہے جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کو آر بنا کے ایسے ایسے عقائد ایسے ایسے نظریات گھڑے آج بھی کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے اندر وہ نظریات موجود ہیں آج بھی وہ گمرانیاں موجود ہیں آج بھی سوچے موجود ہیں نام اسلام کا لیتے ہیں حبِ علی کا لیتے ہیں نام حسنین کریمین کی محبت کا لیتے ہیں اور جس منج اور جس دین کی آبیاری حسنین کریمین نے دی جنابِ حسینِ قرب و بنا میں جان کو قربان کر دیا اور جنابِ علی جان کی قربانی دے گئے اس دین کو آج کھلوار بنا جاتا ہے نام جنابِ علی کا لیا جاتا ہے اس لیے اس کی وضاحت بھی ضروری ہے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے تمام صحابہ تمام اعلی بیت اعزام ان کی محبت میں ہمارے دلوں کو اللہ بھار کے رکھے ہمارا ایمان ہے تمام صحابہ تمام اعلی بیت سے محبت فرض ہے کسی ایک سے بھی بغض اور عدابت رکھنا اپنے اسلام اور ایمان سے ہاتھ دھونا ہے یہ ہمارا اللہ کے فضل سے عقیدہ ہے کہ جو کسی ایک بھی اعلی بیت یا کسی ایک بھی صحابی سے بغض رکھتا ہے وہ بے ایمان ہے وہ گمراہ ہے گمراہ اور ہمیں بڑی خوشی ہوئی یہ ایک بہت بڑی خوشی کی بات ہے مبارک بات کی یہ بات ہے اللہ جزائے خیر دے ہمارے ان علماء کو جو سمبلیوں میں بیٹھے ہیں جو سینٹ میں بیٹھے ہیں ان کی کوششوں سے ان کی کابششوں سے بعض لوگ تو باتیں کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا دیکھو انہوں نے کیا کیا ہے ان کی کابششوں سے اللہ کے فضل سے قومی سمبلی اور سینٹ سے متفق انتور بر ایک ایسا بیل پاس ہو چکا ہے ایسا بیل جس بیل کی وجہ سے جس قانون کی وجہ سے اب جو صحابہ رسول اور اہلِ بیتھے عیزام پر بھونکنے کی کوشش کرے گا اب اس کو سزا ملے گی کتنی سزا کم از کم اس کی سزا دس سال قید ہے دس سال اور اس کی سزا میں زمانت نہیں ہو سکے گی یہ سزا پہلے سزا کیا تھی پہلے تین سال سزا تھی عام مسلمان کو جو گستاخی کرتا ہے اس کی بھی یہ سزا تھی کہ تین سال اس کو قید اور اس کا جرم قابل زمانت پہلے یہ تھا ہمارے علماء نے کوشش کی انہوں نے میج دیکھی انہوں نے کہا جہاں تمہیں پارلیمنٹ اور سینٹ سے کئی بیل پاس کر چکے ہو اللہ کے پیغمبر کے صحابہ ان کی عظمت ان کی ربط کا ایک کام کر جاؤ اہلِ بیعت کی کی عظمت کا اور صحابہ کی اہلِ بیعت کا ایک کام کر جاؤ یہ بیل پاس کرو اور ہمارے بزرگوں نے جو سینٹر میں بیٹھے ہیں انہوں نے سینٹر کے چیئرمنٹ کو ہاتھ جوڑ کے کہا ہاتھ جوڑ کے کہ یہ اسلام کی بات ہے یہ شاعر اللہ کی بات ہے اس قانون کو بھی پاس کرتا اس میں کسی کی دلہ ساری نہیں ہے اس میں کسی گروہ کو اتراز نہیں ہونا چاہیے کیوں اہلِ بیعت تمام صحابہ کی عظمت کی بات ہے اور پھر تمام سینٹر کھڑے ہوئے انہوں نے تائید کی کہ بیل کو اس بیل کو پاس ہونا چاہیے انہوں نے اس کو پاس کیا اور آج اللہ کے فضل الرحمت سے وہ اس ملک کا قانون اور نظام بانگی ہے اور سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھو دشمنانِ صحابہ تنب رہے ہیں تنب ان کے گھروں میں مات میں وہ جو ہے ماتم پڑا ہوا ہے کہ یہ بیل کیوں پاس ہو گیا کیا اب انہیں لگام دی جائے گی وہ اللہ کی بیغمبر کے کسی صحابی اور اہلِ بیعت کے خلاف کوئی بکواس نہیں کر سکے گا تو ہم اپنے ناکابر کو جس جس نے محنت کیے ہم ان کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں اللہ ان سے اور دین کی خدمت لے اللہ ہمارے دلوں میں اہلِ بیعت تمام صحابہ کی محبت کو بھار دے کول کولی آزا